ایک تانترک نے ایسا جادو کیا کہ یہاں صرف بدروحوں کا راج ہے اماوس کی اندھیری راتوں میں پرسرار چیخیں بھوتوں کی خوفناک حرکتیں کہتے ہیں یہاں رات گزارنے والے مہمجو بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹے اور اب ان کی روحیں بھی قلعے میں بھٹکتی پھرتی ہیں راجستان کے علاقے الور میں بھانگڑ کے قلعے کی تاریخ نہائی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے بتایا جاتا ہے کہ حسین و جمیل رانی رتناوتی قلعے کی ملکہ تھی بھانگڑ کا مہا تانترک ان پر فدہ ہو گیا رانی کو پانے کی کوششیں تو کامیاب نہ ہوئی مگر اس تانترک نے ایسا جادو چلایا کہ نہ صرف قلعہ تباہ ورباد ہو گیا بلکہ آج بھی بھارت کا موسٹ ہانٹیڈ پلیس قرار دیا جاتا ہے تانترک کے بارے میں بھی جانیں گے مگر پہلے بھانگڑ کی تاریخ کی طرف چلتے ہیں راجستان کا بھانگڑ قلعہ پندرہ سو ستر میں بننا شروع ہوا اور تیس سال میں مکمل ہوا راجمان سنگھ نے یہ قلعہ اپنے بیٹے بھان سنگھ کے نام پر بنوایا راجمان سنگھ شہنشاہ اکبر کے نورتنوں میں شامل اور بہادر جرنیل تھے قلعہ بھانگڑ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں دس سے چودہ ہزار افراد رہا کرتے تھے گھر، دکانیں، سڑک، مندر، محل، تعمیرات کا شہکار چار سو سال پرانے ویران قلعے سے کئی داستانیں جڑی ہیں کہتے ہیں بھانگڑ میں ایک سادو گروہ بالونات چھوپڑے میں رہا کرتے تھے راجمان سنگھ نے ان سے قلعہ بنانے کی اجازت طلب کی گروہ نے کہا بناو مگر اس کا سایہ میرے چھوپڑے پر نہ پڑے قلعہ بنتا رہا راجمان سنگھ نے جب اس کی دیواریں اتنی اوچی کی کہ چھوپڑا سائے میں آ گیا تو بس تواہی شروع ہو گئی یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ پورے قلعے میں کسی بھی مکان میں گھر کی چھت نہیں ہے یعنی ساری چھتیں لگتا ہے ایک ساد گر پڑی چھے کے قریب مندر ہیں ان کی بھی چھت موجود نہیں ہیں اس قلعے سے دوسری داستان یہ جڑی ہے کہ راجہ بھان سنگھ کی بیوی رانی رتنا وطیر نہائیت حسین و جمیل ملکہ تھی قلعے کے اوپر چھتری نمہ ٹاور میں مہا تانترک سیفدہ رہا کرتا تھا جو ملکہ کی محبت میں گرفتار ہوئی ہے ناکامی ہوئی تو ایسا جادو کیا کہ قلعے کا بیشتر حصہ چوبیس گھنٹوں میں تہس نہس ہو گیا سورہ سو پانچ میں بھان سنگھ ملکہ سمیت تمام آبادی خوف کے مارے قلعہ چھوڑ گئی اس جاگیر کو پرانا جیپور بھی کہا جاتا ہے چونکہ راجہ بھان سنگھ اور یہاں بسنے والے بھاگے تو انہوں نے امیر نامی علاقے کو بسایا جسے اب جیپور کہا جاتا ہے چار سو سال پرانا قلعہ بھانگڑ کو انڈیا کا سب سے آسیب زدہ علاقہ قرار دیا جاتا ہے شام کے بعد یہاں گھپ اندھیرہ ہوتا ہے اور قلعے میں شیر تیندوے سمیت مختلف جانور اور ہاں اندھیرے میں اڑتی چمگادلوں کا راج ہوتا ہے بھارت کا سب سے بڑا آسیبی قلعہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے ہر سال لاکھوں افراد یہاں آتے ہیں مگر صرف دن کے واقع یہ بھارت کا واحد مقام ہے جہاں غیر ملکی سیار نہیں آسکتے خطرے کے باعث انہیں خصوصی اجازت لینے پڑتی ہے اب یہ گروہ بالونات کا شراب تھا یا تانترک سفدہ کا جادو حقیقت تو صرف چار صدی پرانے کھنٹرات جانتے ہیں مگر یہ ضرور ہے کہ قریب رہنے والے لوگ آج بھی اماوس کی راتوں میں بیانک کیخیں پرسرار سائے اور عجیب و غریب واقعہ چھلتے ہیں میسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ کا بربق پہنچیں